السلام علیکم دوستو امید قطم آپ بلکل خیریت سے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کی ہماری آج کی ہماری نیوز سیر فورس پب جی پلیر کے لیے پب جی شوکین کے لیے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پب جی اب تو ہر کوئی پب جی کھی رہا ہے چھوٹے بچے نوجوان ہمارے وقت پب جی کھی رہے ہیں تو ایسی بنا پہ دہور ہائی کورٹ میں کسی فیاض مقصود نامی مکیل نے رخواد دی تھی کہ یہ جو پب جی ہے ہماری نوجوان نسل کا نقصان کر رہی ہے تو یہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہن اور دماغ کو خراب کر رہی ہے تو ان میں فیصلہ کرنے کی شدت بہت کم ہو رہی ہے ان کو غصے اور کئی تو خودکشی کے بواقعات بھی ہوئے ہیں پب جی کی وجہ سے تو لاہور آئیکوں نے تین ماہ گازانی کے چھے ہفتوں کا ٹائم دیا تھا پی ٹی اے کو تو پی ٹی اے نے اٹھائی جولائی کو تیس جولائی کو تیس جون کو تیس جون کو پب جی کو بند کر دیا تم تیزی طور پر اور نو جولائی کی ہیرنگ کے بعد فیصلہ کرنے کو کہا تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج آج لاہور ہائی کورٹ میں پب جی کے مطلق ہیرنگ ہوئی تھی اور جو پی ٹی اے کا وکیل تھا وہ بھی موجود تھے اور پب جی کے پلیئر بھی موجود تھے تو جو جو کی جاتا تھا کہ یہ پب جی باندھ ہونی چاہیے اس نے بھی اپنا موقف دیا جو جاج نے نہیں باندھ ہونی چاہیے اس نے بھی اپنا موقف دیا تھا تو جاج نے تو جسٹ صاحب نے ان کے یعنی کے جو بھی موقف تھا سننے کے بعد اور وہاں بیٹھے پب جی پلیئر نے یہ کہا کہ ہمارے ٹرونیمنٹ شروع ہوئے ہوئے ہیں تو جب تک یہ ٹرونیمنٹ ہے آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کریں ہم آپ کے فیصلے کو مانیں گے لیکن جب تک یہ ٹرونیمنٹ چاہ رہے ہیں تو آپ اس ٹرونیمنٹ کے لیے ہماری پب جی تمپریری بین اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو جتنے دس دن ضائع ہوئے ہیں یہ ان سے بھی بچایا جائے تو پی ٹی اے نے یہ اعلان کیا کہ ہم چوبیس سے اٹھالی گھنٹوں میں پب جی کو دوبارہ ان بین کر دیں گے جب تک کوئی ہر آئی کوڑ کا فیصلہ نہیں آتا تمہاری آج کی ویڈیو بہت جائی تا تکی دعا میں یاد رکھئے گا ہمارے میرے چینک سبگرائیب کے لائک کے شیئر کریں شکریہ